بارے بارے میں اتنا متسوچنا میں دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں بارے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ساجد نڈیارڈ والا یعنی کہ نڈیارڈ بھائی اور مہ گا سلمان خان کی فلم کبھی کبھی دیوالی کے بارے میں دو تین چیزیں جو آج کے اپیسوڈ میں میں پہلے کروں گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ریلیس ڈیٹ کے بارے میں راستہ کھالی کر دیا گیا ہے اناؤنسمنٹ کی تیاری کے لیے بس اب اناؤنسمنٹ باقی ہے میں کس کی بات کرنا اب سبی لوگوں کو پتا ہے میگا سلامان خان ایمبیشوس پروجیک ٹائگر ڈیوالی کے لیے پورا پورا راستہ صاف ہے اب وہ کونسی ریلیس ڈیٹ ہے وہ کب آ رہی ہے your guess is as good as mine ڈیوالی کبھی کبھی دیوالی پہلے اید دو ہزار تیس میں ریلیس ہونے والی تھی لیکن ابھی ابھی نڈیارڈ والا گرانس انٹینمنٹ نے اوفیشلی ٹویٹ کر کے ہم سبھی لوگوں کو اعلان کیا ہے کہ اب کبھی اید کبھی دیوالی جو ہے اس کا ریلیس ڈیٹ ہم نے چینج کر دیا ہے نوے لکھا ہے celebrate کبھی کبھی دیوالی on new year یعنی کہ ایدن دیوالی celebrate کیجئے new year پر سلمان خان کے ساتھ ساجید نڈیارڈ والا production's ڈیریکٹڈ ڈیریکٹڈ بائی نردن جڑوا on the rocks man baby in the frogs man فراہد سامجی so guys اب یہ فلم کب ریلیس ہونے والی ہے یہ اسی سال آئے گی کیونکہ guys اگر یہ ریلیس ڈیٹ announce نہیں ہوتی تو 2022 کا جو calendar year ہے وہاں پر سالمان بھائی کی ایک بھی فلم ریلیس نہیں ہوتی so guys یہ فلم کبھی کبھی دیوالی اب ریلیس ہونے والی ہے 30th ڈیسیمبر 2022 یہ official announcement ہے ابھی production official announcement کیا ہے so guys 30th ڈیسیمبر یعنی کے جمعہ یعنی کے friday سال کا second last day the last week of the year and یہ 30th ڈیسیمبر 2022 ہوگی تو اسے almost 2 ہفتوں کا free run ملے گا and اس کے بعد آئے گی Northern darling pravas کی آدھی پرش جو کہ 13 janvary کو ریلیس ہونے والی ہے and اس کے بعد 25 ڈیسیمبر 2023 کو king khan شاروق خان کی فلم پتھان جس میں سلمان خان کا کیا میو ہونے والا ہے سلمان خان بیک ٹو بیک ایک ہی مہینے میں دو بار آپ کو دکھیں گے جب ٹائگر ٹری کے اناؤنسمنٹ ہوگی ہم کو اس کا ریلیز پاہ چلے گا ہم سبھی کو پتا ہے کیا ہے لیکن اس کی ایکسائٹمنٹ کے لئے تھوڑا رکھیے آپ ایکسائٹمنٹ ایک الگ ہوگی کبھی دیوالی پہلے اید دو ہزار تیس میں ریلیز ہونے والی تھی تو اب وہ اید دو ہزار تیس میں نہیں آنے والی ہے کونسی فلم آئے گی یہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کنٹرول سو گائز اب تھرٹی اید دیسیمبر 2022 is the new release date of کبھی کبھی دیوالی دے گائز اس کی ایک ویگ پہلے گنپت کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اوکے اور یہی سال ایواتار جو ہے پارٹ ٹو وہ آنے والی آئی تنگ سکسٹین ڈیسیمبر کو تو در ایو میجا سگنیفیکنٹ فلم کمیگ آور دیر دو فلم ہے آبیسٹی ایواتار is another league altogether that film will make maximum magnanimous records all over the world okay pushpa میں آپ کو clear کر دینا چاہتا ہوں pushpa 2 is not coming in the month of ڈیسیمبر okay جتنے بھی لوگ اپنی چینل کو follow کرتے ہیں انہوں نے پہلے ہی ہم نے discuss کر لیا منیشہ جی نے بھی ایک interview میں اس نے کہا تھا کہ وہ یہ سال نہیں آنے والے ہے تو یہ سبھی لوگ کو پتا ہے کہ pushpa نہیں آ رہی ہے تو اب لوگ نے کچھ نہ کچھ سوچ کے release announce کیا ہوگا جو کبھی کبھی دیوالی اب ریلیز ہونے والی ہے تیس ڈیسیمبر دو ہزار بائیس کو سائن سیلڈ ڈن اور اب انتظار ہے the ball is in the coat of wire f make it large make it the biggest announcement ever for tiger 3 بس کچھ ہی وقت کا انتظار کیجئے tiger آ رہا ہے میرا بھائی okay guys so کبھی کبھی دیوالی he released it یہ ہے اب shooting کا کیا مسئلہ ہوا ہے یہ میں تم لوگو باتا دے تو دیکھیں guys کبھی کبھی دیوالی was supposed to be starting in the month of March سبھی لوگ کو پتہ ہے 14 and 15 March پہ شروع ہونے والا تھا Mumbai city set لگ رہا تھا لیکن unfortunately अब release नहीं होने वाला सल्मान खान मैनेजर सल्मान tiger 3 okay guys انظار कीजए tiger 3 announcement का अब मिलेंगे signing off you're going to see me very soon until then as always say stay cool man